دوستہ آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ سولپ کریں گے اس میں سبھی ٹاپ پہ کوششن ہوں گے امپورٹن کوششن ہوں گے کچھ ایسے کوششن ہے جو تا پردیس پولیس کونسٹیبل ایک جام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ لوگ دیان سے دیکھے گا انٹ کلاس کے ہمت میں اپنا اس کو اور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائیڈ نکلے چلی ایسے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کوششن ہمار پوچھ کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ہبرو کیا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے دوستہ ہبرو کیا ہے ہاپسن صاحب کو دیئے گئے دیس فاسا جاتی راج بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری کوٹ بھی اچھے اس کا رائٹ آنسر آف وی ہوگا بھی 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 ب دیا ہے ہپرو ایک باس آئے آنگے بڑھتے ہیں اس کان سے کریے گا کوشن نمبر دو کے لیے بتائیے سٹیٹ بینک اپ انڈیا ایس بی آئی کا ہیڈ کوارٹر کانس دیت ہے سبھی لوگ اس کان سے کریے گا بتائیے ایس بی آئی کا ہیڈ کوارٹر کانس دیت ہے ممبئی نیو ڈیلی کولکتہ چین نہیں یہ آپسنس ہیں آپ کے باری گود دوستان جس میں بھی لائک سیزن کو لائک نہیں گیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ لائپ سیزن کو جوائن کیجئے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ممبئی میں یا سبسن نمبر اے آپ آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اب اگر آپ سے پوچھا جائے آر بی آئی ریجر پینک آف انڈیا کا ہیڈکوارٹر کہاں ہستیت ہے اس کا بھی جو ہیڈکوارٹر ہے یہ ممبئی میں ہستیت ہے تو ان کے بارے میں یاد رکھئے گا پریسہ میں کوششن پوچھے جاتے ہیں جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر ایریا ہے ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ممبئی میں ہستیت ہے ایس پی آئی کا آئیڈ کوارٹر آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھئے کوششن کو پہلے دیا آنسر پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے کوششن اس پرکار ہے بھارت میں نملکن میں سے کس ریڈیو دھرمی دھاتو کا بس کا سب سے بڑا بندار موجود ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لی دیں اس کے بعد یہ آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں نملکن میں سے کس ریڈیو دھرمی دھاتو کا بس کا سب سے بڑا بھندار موجود ہے کیا چلیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہری گوڑ دوستوں گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپ سنمبر ڈ ہوگا تھوری ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یاد رکھیں گا آپ کو riotshäng اور یہ ایک باندو ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوشن نمبر تین کا آفتن نمبر ٹی دی آن کا سیوتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڑ دوستوں چلیے آنگے پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر پور کے لیے پتھائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کھیڑا ہندولن کب شروع کیا گیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا یو پی پولیس کانسٹیبل کی پریچہ پوچھا ہوا کوشن ہے ملکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا پتائیے جو کھیڑا ہندولن ہے اسے کب شروع کیا گیا تھا پتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آفتن نمبر اے ہوگا 1918 میں یاس آفتن نمبر اے آپ کا آنسر آپ کو یاد رکھے گا 1918 میں کھیڑا ہندولن شروع ہوا تھا آفتن نمبر اے آپ کا آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر پور کا آفتن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یاس آفتن نمبر اے آپ کا آنسر ہوگا سبھی نے اس بار کریکٹ آنسر دیا بیاری گوڈ بہت اچھے اس بار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فائب کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے لوگ چطر کلا مدبنی مکتہ کس راہ سے سممندد ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے یہ جو لوگ چطر کلا مدبنی ہے یہ مکتہ کس راج سے سمبند ہے پشمانگا لوٹسا آرسم یا پھر بیہار سبھی آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر 5 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بیرگوڈ دوستوں گوڈ اس کا رات آنسر آپسن نمبر 2 ہوگا بیہار یا آپسن نمبر 2 آپ کا رات آنسر آپ تو گیاد رکھے گا مدونی چترکلا مکتہ بیہار سے سمبند ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیہار بھارت کا ایک راج جن بیہار کے رات دھانی پٹنا ہے جو کی گنگا ندھی کنارے بسا ہے اور پٹنا کا جو پراشین نام ہے پاٹھل پتر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بیہار کا جو بورڈر ہے نیپال دیس کے ساتھ ملتا ہے اور بیہار کے برتمان میں مکھ منتری آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا نیتیز کمار برتمان میں بیہار کے مکھ منتری ہیں اور ایک کوششن پہ اسلی بار آپ کی پریچھا پوچھا گیا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا جو پالمی گراشتی ادھیان ہے یہ بھی بیہار میں استعد ہے جس نے بھی کوششن نمبر پھائپ کا آپ سے نمبر ٹیڑی ہے ان کا سیوت تہر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نئے کریکٹ آنسر بھی ہے اس پار بیری گوڑ دوستوں دی کریکٹ آنسر ہے آپ کا چلیے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر سکس کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں نیلم سنجیو ریڈی ان کے کارکال کے بعد بھارت کے راشپتی کون بنے تھے گوڑ ماننگ ابھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے نیلم سنجیو ریڈی کے بعد بھارت کے راشپتی کون بنے تھے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کے پہلے راشپتی اگر آپ سے پوچھا جائے کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ڈاکٹر آجین پرساد بھارت کے پہلے راشپتی تھے بیری گوڑ دوستوں اور اگر آپ سے پوچھا جائے بھارت کی پہلی میلہ راشپتی کون تھی تو آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ بھارت کی پہلی میلہ راشپتی تھی برطمان میں بھارت کی راشپتی کون ہے دروپدی مرمو ہیں اب اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیرگوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا جیانی جیل سنگ سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بھارت کے جو راشپتی ہیں جیانی جیل سنگ بنیتے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر سی بھی کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے فرانسی سی کرانتی کا صحیح نعرہ کیا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے پرانسی سی کرانتی کا صحیح نعرہ کیا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تب آپ لوگ اسے نور ڈاؤن کر سکتے ہو یہ سبھی مپورٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر سی ہوگا Ansar ہوگا آپ کچھ ستانتہ سمانتہ براترت سی کریکٹہ انسر ہوگا یہ فرانسی سی کرادھی کا صحیح نعرہ ہے ستانتہ سمانتہ براترت سی کریکٹہ آنسر ہوگا آپ کا اس نے بھی کوششن نمبر سی اپنی گا آپ سے نمبر سیدیا ان کا صحیح طے سی کریکٹہ انسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا برگرد دوستوں چلی آنگیں بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے gun서 نمبر ہاتھ کے لئے بتائے اس کا正ہ کیا ہوگا ڈی ٹی پی کا найд کیا ہوتا ہے بتائے اس کا جب کیا ہوگا ڈی ٹی پی کو کل فورم کیا ہوتا ہے سب ہی لوگ اس کا عنصہ کرئے گا ب dengan دوستوں ڈی ٹیشی کا فل فرم کیا ہوتا ہے بہرگا دوست دوں گلد ہے بہتد اچھے اِساНАЯ آто نمبر یہ گا یہ آف ایڈ نمبر ای آپ کا اسے آن سر آپ لوگ یاد رکھئے گا ڈی ٹی پی کا فل فرم ہوتا ہے ڈیکسٹاپ پبلسنگ یا ساپسے نمبر یا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر آٹ کا آپ سے نمبر ایڈیا ان کا سہیوت تار ہے ایک اریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ تو گیاد رکھئے گا ڈی ٹی پی کا فل فرم ہوتا ہے ڈیکسٹاپ پبلسنگ بیری گوڈ دوست ہوں چلیے آنگے پڑھتے ہیں بیری گوڈ اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر نائن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتیاز سے سمندت کوششن ہے آپسنس کو پڑھ لیجئے اچھے سے اور کوششن کو بھی دھیان سے پڑھئے گا اس کے بعد دھیان سے کریے اب دیکھئے کوششن اس پر کار ہے چند کو پتر کا نام بتائیے جنہوں نے دوستو اٹھانوے سے دوستو باتتر عیسیٰ پور کے بیچ ساسن کیا تھا اور سمپور بھارت میں سامراج کو بڑھایا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ماننگ سبی کو بہت اچھے یہ تیاز سے سمندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بندو سار اس آف اسوک کے پتا کا نام کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اسوک موربنس کے ساتھ سکتے اور ان کے پتا کا نام بندو سار تھا آپ لوگ یاد رکھئے گا بندو سار کے پتا کا نام چند گرپت مور تھا بیرگوڈ دوستوں جس نے بھی کوشن نمبر نائن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس بار بیرگوڈ آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر ٹین کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے مدو مکھی کے کاٹنے سے سریر میں کون سا آنسر پرویز کرتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہائٹوکلورک آنسر کیا ہوگا ہائٹوکلورک آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا پتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہری گوڈ دوستوں گوڈ اس کا رائت آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا فورمیک ایسٹ آپسن امبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا مد مکھی کے کاتنے سے سریر میں فورمیک ایسٹ پرویز کرتا ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سب ہی کریٹ آنسر ہیں ریکھئے یہ سب ہی important question ہیں اسی پرکار کے question آپ کی پریقشہ میں جی کے کے پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگ class کو دیان سے دیکھئے گا very good دوستوں اس پر آپ سب ہی right answer دیئے ہیں اس کا right answer option number D ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا مد مکھی کے کاٹنے سے سریر میں formic acid previous کرتا ہے D correct answer ہوگا آپ کا very good دوستوں اس کا answer کرئے گا question number کیا رکھ لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا بتائیے صد بنائک مندر کہاں استے تھے سب ہی لوگ جلدی جان سے کرئے گا بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا صد بنائک مندر کہاں استے تھے چھتی کیہ رژ یارہ یا پترہ کنڈیا پير مہاراست بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا بتائیے دوستوں صد بنائک مندر کہاں استے تھے یہ پوچھا ہے question آپ سے ус کا right answer option number 3 ہوگا مہاراست کے ممبئی میں ایسا option number 4 آپ ل Peinking یاد رکھے گا مہاراش کے ممبئی میں صد بنائک مندر استید ہے تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے ابھی کوشن نمبر کیا رہا گیا آپ سے نمبر ٹی دیا ان کا سہیتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہے صد بنائک مندر مہاراش کے ممبئی میں استید ہے بہر ایک اٹھ دوستان آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر بارک لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستان میکھیلا چادر یا کس راج کی مہلاؤں دوارہ پہنا جانے والا پارمپرک بست رہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے یہ جو میکھیلا چادر ہے یا کس راج کی مہلاؤں دوارہ پہنا جانے والا پارمپرک بست رہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گجرات تمیل نادو گو آسم یہ آپسن سے آپ کے پتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ایمپورٹن کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمڈی ہوگا اسم یا آپسن ہمڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا میکھیلہ چادر اسم کی محلاؤں دوارہ پہنا جانے والا پارم پرک بستر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا اسم اسم بھارت کا ایک رات جہن اسم کی رات دانی آپ لوگ یاد رکھے گا جس پور ہے بھرتمان میں اسم کی مکھ منتری ہیمند ویسوا سرما ہے یہ آپ لوگ یاد رکھے گا ایک کوششن پوچھا جاتا ہے کاماکیا دیوی مندر کہاں استید ہے اسم کے گھاٹی میں استید آپ لوگ یاد رکھے گا اور یہاں پر پرتی برس ہم وہ بات کی میلہ لگتا ہے کہاں پر کاماکیا دیوی مندر میں یہ بھی پورٹینٹ کوششن ایسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا پریچھا میں پوچھ لیا جاتا ہے تو کوششن نمبر بارہ کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا میں کھیلا چادر اسم کی محلاؤں دوارہ پہنا جانے والا پارمپرک بس رہے بہر دوستوں چلئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر اس آنسر کریے گا وہ اتیاد سے سمندید کوششن ہے پتائیے کس کے احسان کال میں السانگ بھارت آیا تھا ہے یا پھوٹینٹ کوششن ہے یو پی ایس آئی کی پریقشہ ہم پوچھا ہوا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے وین سانگ کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ہر سبردن یہ اس آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا ہر سبردن کے ساسنکال میں وین سانگ بھارت آیا تھا بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 13 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سہیت تیر ہے بھی کریکٹ انسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوستوں اس پار آپ سبھی نے کریکٹ انسر دیا ہیں بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گرٹ بیری گوڈ دوستوں اس کا انسر کریے کوشن نمبر پورٹین کے لیے بتائیے اس کا رات انسر کیا ہوگا بتائیے دچھٹ افریقہ کے سی تو سڑھ گاز کے میدانوں کو کیا کہا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے دچھٹ افریقہ کے سی تو سٹھ گھاس کے میدان کیا کہلاتے ہیں پتہ یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدیس آنسر کریے گا پتہ یہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ڈیلی سوائے آٹھ بجے آپ کے والی کلاس ہوتی ہے ڈیلی سبھی لوگ لائچ سیسن کو جان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا ویلڈ جیسا آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا دچڑ اپریقہ کے سی توس گھاس کے میدان ویلڈ کہلاتے ہیں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوشن نمبر پوٹین کا آپسن نمبر ڈی دیا ہے ان کا صحیح تر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہر گوڑ دوستوں چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ربنہ ٹیگور نے نیمنم ایسے کس دیس کا راشتگان لکھا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ربنہ ٹیگور نے اپنے دیس بھارت کا راشتگان لکھا ہے جنگرمن آپ لوگ یاد رکھے گا اب آپ کو بتانا ہے اس کے ساتھ ہی اور کس دیس کا راشتگان لکھا ہے یہ امپورٹین کوشن ہے پریچھاں پوچھ سکتے ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ربنہ ٹیگور پہلے بھارتی بیٹھتی ہیں جن کو نوبل قراج ملا تھا کس میں ملا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا سائت کے چھت میں ملا تھا 1913 میں ہไดے ہیں ا�나 اس کے رات آنسر option number two ہوگا بانگلہ دیس کا یا سanting there ان asylum a 청 noite آپ لوگ یاد رکھے گا ربنہ ٹیگور نے بانگلہ دیس کا آپ لوگ یاد رکھیے گا رای großer رے سبھی لوگ یاد رکھے گا آمار صونال bangla یہ جو راشتگان ہے یہ لکھ Perfect concern 1968.com بھی کوششن نمبر پر تین کا آپسہ نمبر دی دیا ان کا سہی اتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپسہ بہری گوڈ بہت اچھے باقی بانگلہ دیس بھارت کا پڑوسی دیسے آپ لوگ یاد رکھے گا اب دیکھئے بانگلہ دیسے سماندیت کچھ کوششن ہے جو پریقشہ پوچھے جاتے ہیں ایک تو کوششن آپ سے پوچھا جائے گا بھارت کا سب سے عدد راج کون سا ہے جو بانگلہ دیس کے ساتھ بانگلہ دیس کے ساتھ سیر کرتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا پششے منگال سب سے عدد بانگلہ دیس کے ساتھ سیر کرتا ہے ایک کوششن پوچھ سکتے ہیں آپ سے بانگلہ دیس کے ساتھ مہادی پیانتر گت آتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ایسیہ مہادی پیانتر گت آتا ہے بانگلہ دیس کی رات دانی ڈھاکا ہے بانگلہ دیس کی کرینسی ٹھاکا ہے برط مان میں کرہنٹ کا کوششن ہے بانگلہ دیس کی پردھان منطری کون ہے آپ لوگ یاد رکھے گا سیخ حتینا برت مان میں بانگلہ دیس کی پردھان منطری ہیں اور آپ لوگ یاد رکھے گا گنگا ندھی کو بانگلہ دیس میں پہتما کے نام سے جانا جاتا ہے اور ٹرمپت ندھی کو بانگلہ دیس میں جمنا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کوششن ہے جو آپ لوگ یاد رکھے گا پریچھیں پوچھے جاتے ہیں چلیے جس نے بھی bande کوششن نمبر 2015 کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر سولہ گلئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راشتی راج مارکی دیکھ ریک کی جمعہ داری کس کی ہوتی ہے چلیے سبھی لوگ آنسر کریے گا پتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے یو پی جی کے کے جو کشن ہوں گے اس کی آپ بھی کلاس الگ ہوگی یو پی جی کے کی پریچہ میں یو پی جی کے سے کشن پوچھے جاتے ہیں اس کے بھی آپ کو کشن کروائے جائیں گے اس کے لئے آپ لوگ نشجنت رہیے گا چلی اس کا آنسر کریے گا یو پی کے بھی کشن آپ کو کروائے جائیں گے اس کے لئے آپ لوگ نشجنت رہیے ابھی اس کا آنسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفن نمبر بھی ہوگا کینسرکار یا آپ آفن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا راشتی راج مہار کی دیکھ ریک اس کی جو جمعہ داری ہے کینسرکار کی ہوتی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سہی اتر ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا راشتی راج مار کی دیکھ لے کی جمعیداری کین سرکار کی ہوتی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے گرام پنچائتوں کی آئے کا سروت کونسا ہے سبی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی اس آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے آپسن کو پڑھ لی دیا اس کے باہر یہ آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے گرام پنچائتوں کی آئے کا سروت کیا ہوتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گود دوست ہوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا میلہ ایفن باجار کر بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 17 کا آفزن نمبر بھی دیا ہے ان کا صحیح طرف بھی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا مغل سمرات جہانگیر نے کہاں پر سالی مار باق کا نرمار کروایا تھا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبی لوگ جلدی اس آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 18 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بیرکت دوستوں اس کا آنسر آفزن نمبر ڈی ہوگا کشمیر میں یا آفزن نمبر ڈی آفزر آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا جہانگیر نے سالی مار باق کا نرمار کشمیر میں کروایا دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اس پرکار سے بھی کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سالی مار باق کا نرمار کشمیر میں کس نے کروایا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا جہانگیر نے کوششن نمبر 18 کا جس نے بھی آفزن نمبر ڈی دیا ان کا صحیح تار ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 19 کے لیے پتہ یہ منتری پرسٹ کی بیٹھک کی عدد کشتہ کون کرتا ہے یہ پالٹی سنننے کوششن ہے پتہ یہ اس کا آنسر کیا ہوگا پتہ یہ منتری پرسٹ کی بیٹھک کی عدد کشتہ کون کرتا ہے راشت縮اتی راجپال پردھان منتری لوگ ساتھ دی اکس پتہ یہ اس کا آنسر کیا ہوگا بیری گود دوستوں بیری گود بہت اچھے جوٹ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دیس کے لیے یہ بھی پالٹی سماندیت کوششن ہے سنگ راج اور سمورتی سوچی کا ورڈ جس انسوچی میں ہے چھٹی نوی دسنی یا پھر ساتنی پتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گوڑ دوستو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا ساتنی دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپ کو یاد رکھئے گا سنگ سوچی راج سوچی سمورتی سوچی یہ کس انسوچی میں ہے ساتنی انسوچی میں ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 20 کا آپسن نمبر دی دی آئے ان کا سیوتر ہے دی کریکٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے بہر گوڑ دوستو چلیے آنگے بڑھتے ہیں 21 کی لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے دوستو وارسک بھارتی ساستری سنگی سمارو سبائی گندھرو بھیمسین مہد سو اس کا آنگے کیا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پڑے محسور کانپور ادھرپور بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر کیس کے لیے یہ سبھی امپورٹنڈ کوششن ہیں ٹاپ کے کوششن ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پڑے میں آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر انسر ہوگا یہ بارسک بھارتی سنگیز سمارو ہوتا ہے تو جیسے بھی کوشن نمبر کیس کا آپسہ نمبر ایریا ان کا سیود تا رہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلی آنگیں بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے کوشن نمبر بائیس کے لیے بتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نائنٹین جی رو فائب میں جب بنگال بیباجن ہوا تھا وہ سمائے بھارت کا باعث رائے کون تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر آپ سے پوچھا جائے تنگال بیباجن کب ہوا تھا سبھی لوگ یاد رکھے گا نائنٹین جی رو فائب میں ہوا تھا انیس سو پانچ میں ہوا تھا ابھی آپ کو بتانا ہے اس سمائے بھارت کا باعث رائے کون تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لارڈ کرجن لارڈ دفرین لارڈ منٹو یا پھر لارڈ مانٹ ویٹر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ یلیس آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے یہ بھی امپورٹین کوششن ہے بہت سی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کی بیادیاں میں پوچھا جا سکتا ہے پتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لارڈ کرجن لارڈ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا انیس سو پانچ میں بنگال بیباجن کے سمائے بھارت کا باعث رائے لارڈ کرجن تھا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اور پنگال بیباجن کب ہوا تھا انیس سو پانچ میں ہوا تھا آپ لوگ اسے یاد رکھے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے مائی کنٹی مائی لائی پسٹک کس نے لکھی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے بھی پسٹک کے لیے کون ہے کپل دیو ٹیلوی آری بات پہ ایر مہتمہ گاندی لال کرشن آڈوانجی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کوششن نمبر سواری کوششن نمبر تیس کے لیے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر دی ہوگاotics کریکڑ اونسر ہوگا آپ کا لال کرشن آڈوانجی یا پاس نمبر یا آپ کا رائٹ آنسر آپ کو یاد رکھئے گا مائی کنٹری مائی لائف پس تک لال کرشٹ آڈواری نے لکھی ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر تیز کا ہفتہ نمبر دی دیا ان کا سہی اتر ہے دی کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ٹونٹی فور کیلئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اب کوششن کو پہلے پڑھئے دی آنسر اس کے بعد آنسر کریے گا کوششن اس پرکار ہے نمبر ایسے کون سا بینک بھارت کا سب سے پرانا ساربنک چھیتر کا بینک ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پینک آب انڈیا بینک آب بڑھوڈا الاؤاباد بینک این jumping بینک ان میں سے بتائیے گا کون سا بھارت کا سب سے پرانا ساربنک چھیتر کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسے کریے گا بہر گوٹ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آف سن امبر سی ہوگا علاوہ آد بینک یا فاپ سن امبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا یہ جو علاوہ آد بینک ہے یہ بھارت کا سب سے پرانا سارپنک چھیتر کا بینک ہے سی کر ایک ٹانسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آف سن امبر سی دیا انکہ سی اتر ہے سی کر ایک ٹانسر ہوگا آپ کا علاوہ آد بینک اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے پی ایم جی بائی کا فل فارم کیا ہوتا ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے پی ایم جی بائی کا فل فارم کیا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا آپ سے سبھی لوگ آنسر کریے گا 25 کے لیے بہر گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آف سن نمبر بھی ہوگا مہدہ یوجنا یا صاف سے نمبر بھی آپ کا رائے ٹانسر آپ لوگ یاد رکھئے گا پی ایم جی بھائی کا فرم ہوتا ہے پھر دھان منتری گرام مہدہ یوجنا بی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بیاری کر دوست ہوں چلی آنگے بڑھتے ہیں ٹونٹی سکس کے لیے آنسر کریے پتہئے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا پتہئے یہ جو مہدرہی سہر ہے کس ندی کنارے بسا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا پتہئے مہدرہی سہر کس ندی کنارے بستد ہے کابیری تاعتی گوامتی بے گئی جو آپسن سا آپ کے سبھی لوگ کوشن ہمبر ٹونٹی سکس کے لیے آنسر کریے گا پتہئے اس کا رائے ٹانسر کیا ہوگا اب سبھی لوگ دیان سے زنیے گا دو کوشن آپ سے پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں یہاں سے ایک تو کوشن پوچھا جاتا ہے مندرہی کہاں کنگر ہے کہاں پرستد ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ تمیل نادو میں استد ہے سبھی لوگ یاد رکھئے ایک دوسرا امپورٹنٹ کوشن ہے جو کئی بار پریچھا ہم پوچھا گیا ہے آپ سے اگر پوچھا جائے میناکشی مندر کہاں استد ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے میناکشی ٹیمپل کہاں استد ہے تو یہ تمیل نادو کے مندرہی میں استد ہے یہ آپ لوگ یاد آپ کو پتانا ہے انہیں وہ ہے کیسے ندھیک کناری سے کہا ہوں گا اس کا رائع گانسر آپ نے مریغی ہوگا میں گئی ندھیک کناری سے دائم اندری رہی ڈی کا ریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوشن الرجل مسئل سکس پانے بار ڈی ڈی آئے ان کا سیوٹرہ ہے ٹھیک ریٹ آنسر ہوگا آپ کا سی اپنے ہوجود رکھئے ہی ایم پرنگ کوشن ہے جس نے بھی کوششن میں ڈی سکس کافتا ہوجود ڈی پتاہیے اس کا راعت آنسر کیا ہوا거든요 اس کا راعت آنسر کیا ہوا ہوگا دیکھئے اس کا نمبر ڈ ہوگا سرسوٹی آپ کا نمبر ڈ ہوگا سرسوٹی آپ لوگ یاد رکھئے گا بیدک سب بتا سرسوٹی ندی کی تٹھ پر وقصد ہوئی ہے تو ڈ آپ کا نمبر ڈ ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ستا ہے اس کا نمبر ڈ دیا ان کا سیود ترہن ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ایمپورٹنڈ کوششن ہے سبھی لوگ اسے یاد رکھئے گا چلی آنگیں بڑھتے ہیں پیاری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ڈونٹی ایٹ کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں اب دیکھئے کوششن اسٹکار ہے آسٹیلیا کے آپ کو کرنسی بتانی ہے پتائیے دوستوں آسٹیلیا کی مدرہ کیا ہے مدرہ سمنیت اور آدھانی سمنیت پریچہ میں ایک کوششن ضرور پوچھا جاتا ہے اور ہر سپڑت میں یہاں سے کوششن مانتا ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آسٹیلیا کی کرنسی بتائیے گا دیکھئے اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آسٹیلین ڈالر ایسا آپسن نمبر بھی آپ کے آسٹیلیا کرنسی آسٹیلین ڈالر ہے تو بھی آپ کا آنسر ہوگا اب آپ سے پوچھل سکتے ہیں کہ آسٹیلیا کی رات دانی کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اسٹیلیا کی رات دھانی کے انبرا ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا جسے نے بھی کوششن نمبر 28 کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا صحیح اتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن 29 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ماتما گاندی نے جس گول میج سمیلن میں بھاگ لیا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتیاز سے سمندیت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ماتما گاندی نے جس گول میج سمیلن میں بھاگ لیا تھا پر تھم دوتی ترتین ان آف دی جن میں سے کوئی نہیں گوڑ مارننگ سبی کو بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں یہ بھی امپورٹن کششن اتیاز سے سمندیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا دوتی دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ آپ سے نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا ماتما گاندی نے دوتی گول میج سمیلن میں بھاگ لیا تھا بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڑ دوستوں چلی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں انپریکیبل کس کی آدم کتھا ہے سبھی لوگ جلی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا انپریکیبل کس کی آدم کتھا ہے آپسن کو پڑھ لی دیے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا مطعہ یہ اس کا راڈ آنسر کیا ہوگا اس کا راڈ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہری قوم آپسن نمبر یاد Ancient آپ لوگ یاد رکھئے گا انبریک ایوال مہری قوم کی آدم کی آدم کتا ہے آپسن نمبر اے آپ کا راڈ آنسر ہے اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں مہری قوم یہ کس سے سم Boy دοι تھے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ میلہ باکسر ہیں بھارت کی سفی لوگ یاد رکھئے گا جس نے بھی کوششن نمبر 31 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سبھی نے اس کا رائٹ آنسر دیا بہری گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے پتہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے پتہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتہ یہ بانڈی باس کا عید کس کے کس کے بیچ ہوا تھا بہت اچھے بہری گوڈ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انگریجوں اور پھانسیسیوں کے بیچ آپ لوگ یاد رکھے گا بانڈی باس کا عید انگریجوں اور پھانسیسیوں کے بیچ ہوا تھا آپسن نمبر ریاب کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس عید میں کس کی جیت ہوئی تھی کون بجائے ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا انگریجوں کی جیت ہوئی تھی یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا پوچھ سکتے ہیں بانڈی باس کا ید جو ہوا تھا اس میں کس کی جیت ہوئی تھی آپ لوگ یاد رکھے گا انگریجوں کی جیت ہوئی تھی فرانسیسیوں کی ہاروی تھی دوسرا کوششن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بانڈی باس کا ید کب ہوا تھا سبھی لوگ یاد رکھے گا سترہ سو ساٹھ میں بانڈی باس کا ید دعا تھا یہ دونوں کوششن امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ لوگ یاد رکھے گا ایک تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس میں جیت کس کی ہوئی تھی انگریجوں کی جیت ہوئی تھی یہ ید کب ہوا تھا سترہ سو ساٹھ میں ہوا تھا تو کوششن نمبر بتیس کا آفزن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں بیرگر دوستوں اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر 33 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں ان میں سے کون سا نرت آسم سے سمندیت ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے کون سا ان میں سے نرت آسم سے سمندیت ہے نوٹنکی کتھکلی بیہو گربا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کوششن نمبر 33 کے لیے آنسر کریے گا یہ یو پی پولیس کی پریقشہ ہم پوچھا ہوا کوششن ہے دو ہزار اٹھارہ کی پریقشہ ہم پوچھا گیا تھا یو پی پولیس کانس ٹیبل کی پریقشہ میں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا بی ہو یا آپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا جو بی ہو ہے یا سم سے سمجھے دیتے ہیں سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس پار پیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سب ہی کے رائٹ آنسر ہیں اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 34 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا سکلا گھٹ مسکان سرمیلا نیرہ دنکو آر ایس بھی گوڈ آر سی گوڈ چلی اب اس کا آنسر کریے گا سب ہی کے کریکٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جапان بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آنسر Hen آپ لوگ یاد رکھیے گا جو سومو کستی ہے اس کی عطفتی آپ سے پوچھی گئی تھی کس دες سے ہوئی ہے تو آپ لوگ یاد رکھیے گا جپان کریکٹ آنسر ہے سبھی نئے کریکٹ آنسر ڈی ایس پار بیری گوڈ آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا اس کی جو اتفتی ہے یہ جاپان سے ہوئی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب دیکھئے گا جاپان آپ سب پوچھ سکتے ہیں کس مہاندیب کے انترگت آتا ہے ایسیا مہاندیب کے انترگت آتا ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا جاپان کی رات دانی ٹوکیو آپ لوگ یاد رکھے اور یہ ایک کوششن پوچھا جاتا ہے جاپان کا مینچیشٹر کسے کہتے ہیں مینچیشٹر انگلینڈ کا ایک سہر ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں جاپان کا مینچیشٹر کسے کہتے ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا اوساقہ کو جاپان کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے جاپان کے برتمان میں آپ سے پردھان منتری پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا فومیو کسدہ یہ پرتمان میں جاپان کے پردھان منتری ہیں یہ important question ہے سبھی لوگ ان کو یاد رکھے گا تو آپ لوگ یاد رکھے گا سومو کستی اس کی جو پتی ہے جاپان سے ہوئی ہے بھی correct answer ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اب اس کا answer کرئے گا question number 35 کے لئے بتاہیے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی لوگ question number 35 کے لئے answer کرئے بتاہیے اس کا right answer کیا ہوگا اب دیکھئے question اس پرکار ہے किडनी की بیماری سے निम्न मैंसे कौन संबन्द ہے पताईए इसका राइट answer क्या होगा आपको बताना इस मैंसे कौन किडनी की بیماری संबन्द ہے पताईए इसका राइट answer क्या होगा options आपको दिएगए तो options को पढ़ लीजेगा उसके बाद या answer करिएगा اس کا رائٹ آنسر آف sem number p ہوگا dialysis آفWith-awaysor nr b آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہڈیلیسز ہے یہ کڑنی کی بیماری سمبندت ہے آپ لوگ یاد رکھئے b correct answer ہوگا آف sem numer c کو دیکھئے گا آپ س 밝혔 سکتے ہیں PACE MAKER کس سے سمبندت ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو PACE MAKER ہے headdash سمبندت ہے heart سے سمبندت ہے یہ دونым important question ہے دونوں کے بارے میں یاد رکھیے گا اس میںbow Use No.35 کا آف sem number internet یا ان کا صحیح طرح ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈائلیسس کیڈنی سن مندیت ہے بھی کریکٹ آنسر ہے آپ کا چلی اب ہی سکار کریے گا نمبر تھٹی سکس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوا گا بتائیے دوستان بھارت کی ارichten بہتا کیسے ارichten بہتا ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے بھارت کی جو ارichten ب frequentا ہے یہ کیسے پسcot عرض بیوستہ ہےOR مصرد ایکل پونجی بادی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا مصرد ایسر بیوستہ یا ساپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا بھارت کی عرض بیوستہ مصرد ایسر بیوستہ ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا 36 کا جس نے بھی آپسن نمبر بی دیا ان کا سیوتہ رہن بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بارکر دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا اب دیکھئے کوششن اس پر کار ہے مور راجبنس کی اسطحپنا مغد میں ہوئی تھی آپ سے کیا پوچھا گیا ہے مغد برتمان میں کہاں پر ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا مور راجبنس کی اسطحپنا مغد میں ہوئی تھی جو برتمان میں کے نام سے جانا جاتا ہے پشچے منگال پنجاب بیہار آن پردیس بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا بیہار یا option number C آپ کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 37 کا option number C دیا ان کا سیود ترین C correct answer ہوگا آپ کا بیہار کے نام سے جانے جاتا ہے important question اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا 37 کا جس نے بھی option number C دیا ان کا سیود ترین سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہمارے سور منڈل میں کون سگر ہے پرتبی کے آکار کے سمان ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ جگراپی سممندت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہمارے سور پربار کا کون سگر ہے آکار میں پرتبی کے سمان ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے گا بدھ منگل سکر بریس پر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں جلدی سے سبھی لوگ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو آپ لوگ پڑھ لی دیئے اس کے بعد آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سکر سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا ہمارے سور منڈل میں جو پردی کے سامان گرہ ہے یہ سکرہ سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا دی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا سکر اسے سانج کا تارہ بھور کے تارہ کی نام سے بھی جانے جاتا ہے اور یہ ہمارے سور منڈل کا سب سے چمکیلہ گرہ بھی ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا اس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے اسی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ہمارے سانج کا انٹ کوششن ہے چلیں اس کا انٹ سا کریے کچھن نمبر 39 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کنگ اے خالد، انترکazioni、 ابائی اڈڈہ کس دیس میں استے دہ سبھی لوگ جلدی سا انٹ سے کریے گا سیریا، عراق، بہرین، سعودی عرب بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کنگ اے خالد انتراشتی ہوائی اڈڈہ بتائیے اس کا رائط آنسر کیا ہوگا اس کا رائط آنسر آفنسن امور dzisiaj ہوگا ساؤدی ارب آپ 웨گر آپ کو رائط آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا ساؤدی ارب میں اس طرح دی کررگٹ آنسر ہوگا آپ کا اس نے بھی آفنسن امور PLAY winner تاں کا زہیت تر ہے یہ اچھا کوششن ہے چلی آنگے پڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ کس کا ٹیمکل فارمولہ ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سائنس سے زماندے کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یہ آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا جب سم کا رسانک سوٹ رہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بھی کریکٹ آنسر ہے آپ کا امپورٹینٹ ہے آپ کے لیے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے فورٹی ون کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے انڈیا ونس فریڈم اس تک کس نے لکھی ہے کس کی آتمکتہ ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر فورٹی ون کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ کئی پریچھوں میں پوچھا ہوا کسٹ ہے اس کا رائٹ انسر افسر نمبر اہی ہوگا اول کلام آجاد لازم افسر نمبر ایک illusion آپ کا رائٹ انسر آپ لوگ یاد رکھئے گا اول کلام آجاد بھارت کے پہلے سکچا منطری تھے پوچھ سکتے ہیں آپ سے کوشن بھارت کے پہلے سکچا منطری کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اول کلام آجاد اور انہی کی آدمة قطعہ ہے انڈیا بنس پریڈم آپ سن امبر ایک illusion آپ کا رائٹ انسر ہوگا اب اس کام انسر کریے گا 42 کے لئے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے حسار کس راج میں ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتائیے حسار کس راج میں ہے جلدی سانسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مدپدیس کرناٹ کا ہریانڈا یا پھر گجرات بیری گوڑ دوستوں ریکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ہریانڈا ہریانہ بھارت کا ایک رات جی آپ لوگ بھی جانتے ہوں گی رات دانی آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا چینڈی گھڑ خود ایک کینسازت پردیس ہونے کے ساتھ ہی ہریانہ کی رات دانی ہے اور آپ لوگ یاد رکھے گا ہریانہ کے اگر آپ سے پوچھا جائے فرطمان میں مکھ منتری کو ہونے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یا کرین کا کوششن آپ پوچھ سکتے ہیں ہریانہ کے بتمان میں مکھ منتری ہیں اتنا آپ لوگ یاد رکھے گا چلی اس کا آنسر کریے گا فورٹی تھری کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں اتہ پردیس پولس کے چن میں کون سے جانور کا چتر ہے بتائیے اس میں کس کا چتر ہے مچھلی کا گھرڑ کا موڑ کا یا پھر گینڈا کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ مارننگ سبی کو بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہتر گوڑ دوستوں تیکھیں اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا مچھلی کا اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ایسا اوپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر آپ تو گیاد رکھے گا پتہ پردیس پولس کے چن میں مچھلی کا چتر ہے اوپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوچھا جاتا ہے یہ کوچھا جاتا ہے یوپی پولس کی پریچھا میں ابھی اس کا آنسر کریے گا پوٹی پور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چلیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے سبھی کو گوڑ مارننگ ابھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے سچن دیندلکن نے کپل دیو نے مینن سنگھ دھانی نے یا پھر سورب گاؤں گلی نے پتائیں اس کا رایٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رایٹ آنسر اپسن ایمبر بھی ہوگا کپل دیو نے یا اپسن ایمبر بھی آپ کا رایٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا کپل دیو نے اسٹیچ فرام دا ہر نام اک پستک لکھئی ہے بھی کریکٹ آنسر ہواگا آپ کا یہ جو کپل دیو ہیں یہ بھارتی پورس کرکیٹر ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا ڈیلی صبح 8 بجے آپ کی گلاس ہوتی ہے ڈیلی سبھی لوگ لائب سیسن کو جوان کیجئے گا اب اس کا آنسر کریے بتائیے سلکان بیلی USA میں کہاں پر استیت ہے کس راج میں استیت ہے چلیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے سلکان بیلی امریکہ میں کس راج میں استیت ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا کلپورنیا میں آپسن امبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا امریکہ کے کلپورنیا میں سلکون ویلی سٹید اپ بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب دیکھیں امریکہ سمبندیت کشن ہے جو پریچہ پوچھے جاتے ہیں ایک کشن پوچھا جاتا ہے امریکہ کس مہدیب کے اندر گتา آتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا جو اسے ہیں یہ نورٹ امریکہ مہدیب کے اندر گتا آتا ہے سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا ایک کشن پوچھ سکتے ہیں آپ سے امریکہ کرنسی کیا ہے امریکہ کرنسی یو ایش ڈالر ہے امریکہ کی راد دھانی واسنگٹن ڈی سی ہے اور ایک کشن پوچھا جاتا ہے امریکہ کا راشتی کھیل کیا ہے امپورٹنین کشن ہے آپ لوگ یاد رکھے گا امریکہ کا جو راشتی کھیل ہے یہ ہے دوستوں بیسپال سبھی لوگ یاد رکھے گا چھت پل کی درشتی سے اتری امریکہ مہاندیب میں جو امریکہ دیس ہے دوسرے استان پر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا پہلے استان پر کینیڈا ہے اور دوسرے استان پر USA ہے اتری امریکہ مہاندیب میں اور برطمان میں اگر آپ سے پوچھا جائے USA کی راشت پتی کون ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو بائیڈن برطمان میں USA کی راشت پتی ہیں اور پراشت پتی کملا ایرس ہیں اتنا آپ لوگ یاد رکھے گا جس نے بھی کوشن نمبر 45 کا آفسر نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا گوڈ بہت اچھے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر 46 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے لو تھل کس راج میں استعد ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے بتائیے لو تھل کس راج میں استعد ہے یہ بتانا ہے آپ کو دیکھئے لو تھل اسے منی اڑپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا اس پرکار سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے منی اڑپا کے نام سے کسے جانا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا جس نے بھی کوشن نمبر ٹوٹی سکس کا آفٹر نمبر ڈی دیا ان کا سیوت تر ہے کس آفٹر نمبر ڈی آفٹر آئٹ آنسر ہوگا آر ایس آل دا بیسٹ جس نے بھی آفٹر نمبر ڈی دیا ان کا سیوت تر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بیری گوڈ دوستا چلی آنکہ بڑھتے ہیں انگلہ کوشن آپ کے سامنے اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر ٹوٹی سیون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتر پردیس لوگ سباہ میں کتنی سیٹس ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی کو گوڈ مارننگ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتر پردیس کے لوگ سباہ میں سیٹس کتنی ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا لوگ سباہ سیٹس کتنی ہیں اتر پردیس میں یہ بھی امپورٹن کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساٹھ ستر اسی یا پھر نبے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا اسی یا آپسن ایمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا دو ازار چوبیس میں لوگ سبہ چناؤں ہونے ہیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے اتر پردیس میں لوگ سبہ سیٹس کتنی ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا اب آپ سے اور کوششن پوچھ سکتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں سب سے وڑی بیدھان سبہ بھارت میں کس راج کی ہے یہ امپورٹنٹ کوششن آپ لوگ یاد رکھے گا سب سے وڑی بیدھان سبہ بھارت میں مطلب دیس کی ہے ہواب سے پوسکتے ہیں کتنی سیٹز ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا 403 ہیں سبھی لوگ یاد رکھے گا ب galera میں جو سیٹز ہیں 443 ہیں لوگ سابہ میں 80 سیٹز ہیں اور راض سابہ میں 70 سیٹز ہیں سب سے عدد جلے بحارت متمپر دیس میں 75 ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا یل سنکیا کی درشتی سے fantasy بھارت میں پہلی استان پر ہے اور چھت پھل کی درشتی سے چوتھے استان پر ہے اتنا آپ لوگ یاد رکھے گا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریے گا 48 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے سکھ کے درم کے پانچ میں گروہ کون تھے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا امپورٹنٹ کوششن ہے بتائیے سکھ کے درم کے پانچ میں گروہ کون تھے گروہ انگردیو گروہ تیگ بادر گروہ گوبن سنگھ گروہ ارجن دیو بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے یہ سبھی امپورٹنٹ کوششن ایسی پرکار کے کوششن یو پی پولیس کی پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں سبھی لوگ ڈیلی صبح آٹھ بجے لائپ سیسن کو جوائن کیجئے گا 38 آپ کے کوششن پریچھا ہم پوچھے جائیں گے جی کے کہ ہمارا 38 میں 38 کا ٹارگیٹ ہے ڈیلی سبھی لوگ لائپ جوائن کیجئے گا ایک جی کے کلاس آپ کی ہوتی ہے سام کو آٹھ بجے بسے بھی آپ لوگ جوائن کیجئے گا ابھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا ارجن دیو آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے گا اسے قدام کے پانچ میں گروہ تھے دی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی انگلہ کششن آپ کے سامنے 49 کے لیے آنسر کریے گا یہ اچھا کششن اتحاس سے سمندت کششن ہے بتائیے بادامی گفہ مندر ان کا نرمان کس نے کروایا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن صاحب کو دیئے گئے ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے پہلا کششن تو آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے یہ جو بادامی گفہ مندر ہیں یہ برتمان میں کہاں پر ہیں اپورٹنٹ کششن ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بادامی گفہ مندر برتمان میں کرناٹکہ میں ہیں سبھی لوگ یاد رکھے گا اور ان کا جو نرمان ہے منگ لیسہ نے کروایا تھا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر آپ کا نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا منگ لیسہ نے کروایا تھا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ایسا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بیاری گود دوستہ چلیے آنگے بڑھتے ہیں گود اب اس کا آنسر کریے گا کششن نمبر پچاس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہیے کا عابض کار کس کار میں ہوا تھا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے پہیے کا عابض کار کس کار میں ہوا تھا نو پاس آر کار میں پورا پاس آر کار میں مد پاس آر کار میں ننابدی جن میں سے کوئی نہیں یہ آپسن سا آپ کے دیکھئے دکھ کا نہیں لگانا آپ کو ڈیلی آپ کلاس کو جوائن کیجئے گا پھر دیکھیں آپ کی جی کے کی تیاری کتنی اچھی ہوتی ہے ابھی اس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا نو پاس آڑ کال میں آپ لوگ یاد رکھیے گا پئیے کا آبسکار نو پاس آڑ کال میںlight tear ہوگا اس کا آنسر کریے گا ٥۴ کے لیے آنسر کریے بتاہ یا سوٹ ہینڈ کا آبسکار کس نے کیا تھا سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتاہ یا سوٹ ہینڈ کا آبسکار کس نے کیا تھا آئی زیکر پرٹمین نے ایڈپر جینرل نے مائیکل فیرادین ان اناب دی جن میں سے کوئی نہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آئی جیک پٹ مین جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتر ہوگا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آئی جیک پٹ مین نے سو اٹین کا عبسکار کیا تھا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے 52 کے لیے بتائیے بیٹامین بی ٹو کا کیمکل نم کیا ہوتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے بیٹامین بی ٹو کا رسائننگ نام کیا ہوتا ہے what is the chemical name of بیٹامین بی ٹو بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا رائیو فلیمن یاس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا بیٹامین بی ٹو کا رسائننگ نام رائیو فلیمن ہوتا ہے C ک Üٹیومین سر ہوگا آپ کا کیا، آپس اپسمِ نمبر تھی؟ آپ کا رائٹھ آمسر ہے اب دیکھئے گا، اپسم نمبر 뭐 again کو دیکھئے گا تائمین یہ، ویٹامین B1 کا کیمکلل لیم ہے ایمپورٹنٹ ہے، ان Leute سے آپ لوگ یہاتھ رکھئے گا اور، ویٹامین B1 کی کمی سے بیری بیری لوگ ہوتا ہے، اگر کیمکل لیم پوچھا جائے تو تائمین ہوتا ہے کچھ نمبر Th проц 세 mike بیٹامینB2 ہیں، گناہے تو کیوں تمام کرنے میں اس کا آنسر کرنے لئے سب شروع سبزہ لگے تھا رید وٹی کیوں سفیصل کرنے لئے مجھ سے آن سفی اللہ اس کا آنسر کرنے م rotية، بطاحت اوٹس رائطان کیا ہوگا؟ مدن پر عاجستان عورس japanese، قوس اول سال بھی اس کیا ہوگا؟ اس ابitionhour سے ہوگا ڈساس نمبر سے آپ کو یاد رکھیں گا، اوٹس میں ست کو ایسکا LOT کیا ہو گا؟ سلسل کریکٹ آنسر رہا ہونگا آپ کا؟ بروڈ دوستا ہوں سلسل کریکٹ آنسر ہے چلیب اس کا آنسر کریے پٹی پور کے لیے پteryز سیشمارس کیا ہوگا؟ بتائیے روکی پربست رنکلا کے اس المہادیو میں ستھت ہے۔ سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے روکی پربست رنکلا کے اسمہoudی میں اس ایسی آئی یوروپ اتری امریکہ نن آف دی جن میں سے کوئی نہیں پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نورت امریکہ یا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا اتری امریکہ مہادی میں اس دیتا ہے راکی پربست رنگ خلا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گا پھٹی پھائیب کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا سے پوچھا گیا ہے بھارت کا سب سے لمبا ڈیم کون سا ہے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے بھارت کا سب سے لمبا ڈیم کون سا ہے چلیے جلدی سے آنسر کریے گا بیری گوڑ دوست ہوں پتائیے بھارت کا سب سے لمبا ڈیم بتانا آپ کو کوششن کو پڑھ لیجیے گا بہت اچھے بیری گوڑ دوست ہوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ہیرا کونڈ ہے جو ہیرہ کنڈ ایم ہے یہ بھارت کا سب سے لمبا ڈیم ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایک کوششن پوچھ سکتے ہیں ہیرہ کنڈ ہے کس ندی پر استید ہے امپورٹنٹ کوششن اسے آپ لوگ یاد رکھے گا مہا ندی پر ہے دوسرا کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایک کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اوٹسا مستد ہے یہ دونوں کوششن امپورٹنٹ ہے بھارت کا سب سے لمبا وانڈ ہیرہ کنڈ وانڈ ہے کس ندی پر ہے مہا ندی پر ہے کس راج میں ہے اوٹسا مستد ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھے گا چلی انگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے پپٹی سیون سوری کوششن نمبر پپٹی سکس ہے بتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا پنچ سب کی سکیل سے سمبن دیتا ہے سبھی لوگ تھا کس کیل سے سمبن دیتا ہے کھشٹی کردھی مکہ واجی کیر کرخت یہ آپ کے پتائیے اس کا رائیٹ آنسر کیا ہوگا ب سے ہر دوسرا نمبر سی لے حافظ ہر آید رکھے گا پنچ سب سب ک سوری مکہ واجی سمبن دیتا ہے سی کریکٹ проход ہوگا باقس یہ آپ کا رائیٹ آنسر ہوگا چلی اس کا انسر کریہ گا بکٹی سیون کیا ہوگا اب دیکھیں آپ کو بتانا ہے سس پال گر ایک احتیاس کے استان ہے بتائیے بعتمان میں کس راج میں ہے سب ہی لوگ اس کا آنسا کریے گا بتائیے سسپالگرد بعتمان میں کس راج میں استعد ہے گزرات اوٹسا ماددی بردیز یا پھر مہراشت بتائیے اس کا رائٹ ننسر کیا ہوگا اس کا رائٹ ننسر آپسن نمبر بھی ہوگا اوٹسا میں یا آپسن نمبر بھی آپ سے رائٹ ننسر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 56 کے لیے ساری کوششن نمبر 58 ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اکری گیسوں کی سنکھیا کتنی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سانسر سمبندت کوششن ہے بتائیے اکری گیسوں کی سنکھیا کتنی ہے 8, 6, 2, 11 بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اکری غیسوں کی سنکھیہ کیتنی ہے یہ اچھا کششن ہے اس کا رائٹ آنسب آف سے نمبر کے بھی ہوگا آپ کے آئmber آپ کے رائٹ آنسب آپ لوگ یہاں تکھیے گا اکری غیسوں کی سنکھیہ 6 ہے تو D ٹریکٹ آنسب ہوگا آپ کا جیسے نمبر کا آف سے نمبر بیٹی آنت دیریا آن کا صحیحولتہ رہے ہیں بھی کر ریکٹ آنسب ہوگا آپ کا چلیے اس کا آنسب کریے گا بتائیے 59 کا کر ریکٹ آنسب کیا ہوگا بتائیے سواز چند بوس کے رارنیتک گروه کون تھے؟ اس کا انصر کریے گا بتائیے سوہش چند بوس کے رارنیتک گروه کون تھے؟ گوپال کرسنگوکfather سی آر داس، وپن چندرپال، وال، گھنگا درتلک۔ اس کا رائٹ الانسر آفتین نمبر بھی ہوگا سی آر تاس۔ یا صال آفتین نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا سی آر داس۔ سوہش چند بوس کے رارنیتک گروه تھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا۔ اب دیکھئے سوہش چندوز انہوں نے نائنٹین تھرٹی نائن میں پارور بلوگ کی استحفنہ کی تھی آپ لوگ یاد رکھے گا سی آر داس انہوں نے انڈیا فور انڈینز کتاب کو لکھا ہے اس کے ساتھ ہی سی آر داس اور مہتی لال نہروں نے مل کر انیس سو تیس میں سراج پارٹی کی استحفنہ کی تھی یہ بھی امپورٹن کوششن ہے اسے ہوئے آپ لوگ یاد رکھے گا کوششن نمبر سوٹی نائن کا جس نے بھی آپ سے نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے ساٹھ کے لیے آنسر کریے گا آپ کی کلاس میں ٹوٹر سکسٹی فور کوششن ہیں اب یہ آپ کے چار کوششن اور بچے ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جنرل ڈائر کی حتیہ کس نے کی تھی سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا باغر سنگھ ناتورام گوڑ سے اودم سنگھ چنسے کا راجات بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اودم سنگھ نے جس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا جنرل ڈائر کی حتیہ اودم سنگھ نکیتی سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سیود ترس سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اب اس کا آنسر کریے گا سکسٹی ون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ کس نے کہا تھا سوراج میرا جنو سے دتکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا پتائیے یہ کس نے کہا تھا انپورٹن کوششن ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا آنسر کھانی خ Sandوہ Plak Li �irk بھیار امیٹ کر بتائیے اس کا رائٹ آنسیر کیا ہوگا ریکس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا وال گھنگا د Milwaukee راس آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا گا وال گھنگا در angles نے یہ نعارہ دیا تھا سوراج میرا جنو سے ڈ蛋وکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ گا پریچہ ہمیں ایک کوششن پوچھا جاتا ہے کوششن اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے گیتا ریس نامک پستک کس نے لکھی ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بال گنگا دردلک نے گیتا ریس نامک پستک لکھی ہے امپورٹنٹ کوششن اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پالٹی سمبندت کوششن ہے بتائیے مکھ منتری مکھ منتری اپنا تحق پت کسے دیتے ہیں سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا یایod یہ اس پھیسل یو پی پولیس کو leggingsرتیے مکھ منتری کیا ہوگا شیعہ ہوگا چلی اس کا آنسر کریے گا بتائیے مکھ منتری اپنا تحق پت کسے دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر outs bun number c ہوگا جاتا ہے مدمی صرف مکھ منتری اپنا تحق پت گھاورنر کو دیتے ہیں c correct آنسر ہوگا آپ کوششن آپ کے ساتھ ہے قششن63ے کے سے کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے ایک کالوری لگ بک کتنے جول کے برابر ہوتی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے ایک کالوری لگ بک کتنے جول کے برابر ہوتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چار پوائنٹ دو جول کے برابر لگ بک تو بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا امپورٹن کوششن ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چار پوائنٹ دو جول کے برابر لگ بگ ایک کیلوری ہوتی ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جیسا آپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں ابھی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر سکشٹی فور کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کرتم بدھی کا جنگ کسے کہتے ہیں سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے قرطیم بدھی کا جنگ کسے کہتے ہیں اس کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جان میک گہ ثی یا آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھیے گا جان میک گہ ثی کو قرطیم بدھی کا جنگ بولا جاتا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی قسٹر نمبر آفنร نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا چلیے دوستو آج کی Изκلاز میں ہم نے جیکے گے سکسٹی فور ایمپورٹنٹ کوششن اسکس کیے بھی تیکسٹا فیک آئی فو پاپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے تو گلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وائل آئکن کو پیس کیجئے تاکہ سب ہی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح آٹھ بجے آپ کا لائپ سیسن ہوتا ہے اس پیسل یوپی پولیس کے لیے اپنا اس کو جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کسیڈ آئٹ نکلی ہے چلی ایسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں شکریہ شکریہ